کیسے ہیں آپ سب لوگ الحمدللہ ابھی تک ہم لوگوں نے سورت بکرہ کی 86 آیات کر لی ہیں اور الحمدللہ آج انشاءاللہ ہم 87 آیات کو کریں گے اس سے پہلے آپ لوگوں کا بار بار جو ایک مجھے میسج یہ ملتا رہا کہ آپ نے شروع میں یہ کہا تھا کہ آپ گرامر بھی ساتھ کرائیں گی تو گرامر آپ کب سے سٹارٹ کرائیں گی آج میں نے سوچا ہے کہ ہمیں ٹرائے کرتے ہیں کہ کیسے یہ جاتا ہے کیونکہ گرامر کے لیے بلیک بورڈ ہونا اس کے اوپر نوٹس لکھنا اس کے ساتھ آپ کو سمجھانا بہت ضروری ہوتا ہے تو آج انشاءاللہ میں ابھی آپ کو ایک سلائٹ دکھاتی ہوں تو اس سے آپ دیکھئے گا آپ نے وہ کوبی پہن لے کے اپنے نوٹ کر لینا ہے پھر میں آپ کو ایکسپین کروں گے کہ آپ نے کیسے اس کو یاد رکھنا ہے اور آج کے سبق میں ہم پھر وہ پورا پرو نوٹس یاد کریں گے سب سے پہلے آپ لوگوں نے یہ دیکھنا ہے کہ ایک کوئی بھی سینٹنس جو ہوتا ہے اس کے اندر اسم ہوتا ہے اور ایک فیل ہوتا ہے اور ایک حرف ہوتا ہے ٹھیک ہے ایک ایک نہیں حرف جو ہوتا ہے اسم کیا ہوتا ہے کسی شخص کا نام ہے اس کی صفت ہے جگہ کا نام ہے اور فیل جو ہوتا ہے وہ کام کو کہتے ہیں اور حرف جو ہوتا ہے وہ اسم اور فیل کو آپس میں ملاتا ہے یہ تو ایک regular سی definition ہے آج ہم pronoun کریں گے جیسے for example کسی سے اگر ہم بات کرتے ہیں تو ہم اس کو کہتے ہیں کہ آلیا آئی تھی ٹھیک ہے ہم نے کہا آلیا آئی تھی اگر ہم ایسے کہیں کہ آلیا آئی تھی آلیا بیٹھی آلیا نے یہ کہا آلیا نے یہ کھایا آلیا چلی گی تو جو سینٹنس ہے اس میں حسن نہیں رہتا آواز بھی ایسے لگتے ہیں کہ کیا بودر کرتا ہے ایک ہی لفظ بار بار بودر کرتا ہے تو اگر میں یہ کہوں کہ آلیا آئی تھی وہ بیٹھی اس نے یہ کہا وہ چلی گئی اور وہ یہ کر رہی تھی تو وہ یہ وہ یہ جو ہم بار بار use کرتے ہیں یہ pronoun ہوتے ہیں اور pronoun جو ہیں یہ اسم فیل و حرف سب کے ساتھ آتے ہیں اور یہ attach ابھی جو میں آپ کو سکھا رہی ہوں یہ attach pronoun ہے آئیے میں پہلے آپ کو ایک slide دکھاتی ہوں آپ اس کو دیکھئے اس میں ہے کہ پہلا ہے who آپ نے ایسی یاد کرنا ہے کہ who ہا who ہا ہم ka کی کم یعنینا ٹھیک ہے یہ آپ نوٹ کرلیں اسی طرح سے آپ کے لئے بہت آسان ہو جائے گا کہ آپ نے اس کو کیسے یاد کرنا ہے who جو ہے وہ مذکر کے لیے ہے ہا مونس کے لیے ہے اور ہم سب کے لیے ہے کا تم کے لیے ہے تم ایک مذکر کی تم ایک مونس اور کم تم سب مونس تم سب مذکر مونس اور یعنی یہ ہوتا ہے کہ میرے لیے جیسے ہم کہتے ہیں ربی اے میرے رب اور ربنا ہم سب کے رب ٹھیک ہے یہ آپ نے نوٹ کر لیا سارا اب میں آپ کو اس کا تھوڑا سمیں ایکسرسائز کرا آتی ہوں واپس اس سلائٹ کو آپ واپس کر دیجئے پھر میں آپ کو بتاتی ہوں جیسے اگر آپ نے یاد کرنا ہے آپ شیشے کے آگے کھڑے ہو جائوں اور آپ باہر بھائی ہے کہ ہو جب کہنا ہے وہ تھرڈ پرسن ہے جو یہاں موجود نہیں ہے تو آپ نے ایسے یاد کرنا ہے ہو اس طرح سے آپ یاد کریں گے تو آپ کو بہت آسانی سے آجے گا اور پھر ہم ہر سبق میں بار بار ان چیزوں کا ریپیٹ کریں گے تاکہ آپ کو اچھے سے سمجھ آجے جب آپ کو اتنا سمجھ آنا شروع ہو جائے گا آپ بلیف کریں آپ کو یاد ہے میں نے شروع میں کہا تھا کہ قرآن میں سکسٹی فائی پرسنٹ پرز اڑ دو کے ہیں وہ تو آپ ایکسائٹ پر کر دیں اب ٹوئنٹی فائی پرسنٹ پرز ہوئے جو ریپیٹیڈلی یوس ہوں گے جیسے ابھی میں نے آپ کو پرو ناؤن بتائے ہیں اور باقی کیا رہ جاتے ہیں وہ آپ کو یاد کرنے پڑیں گے انشاءاللہ تو آپ کو پورا قرآن کا میننگ آنا شروع ہو جائے گا اب یہ جو پرو ناؤن میں نے آج آپ کو کروائے ہیں بتائے ہیں اب یہ کہاں کہاں آئیں گے میں آپ کو بتاؤں گی اور آپ نے اس کو انڈرلائن کرتے جانا ہے پھر آپ کو بہت آسانی سے سبق سبقی سمجھ آئے گی آج کے جو ہمارا پورا سبق ہے اس کے اندر اتنا زیادہ نا ایک تو ہے جیسے یعنی نا نامین ہم سب تو جب اللہ سبحانہ تعالی اپنے لئے یہ یوس کرتے ہیں تو اس وقت احترامن جیسے کہتے ہیں نا کہ ہم نے یہ کہا اس طرح سے یہ لفظ آئے گا تو آپ نے نوٹ کرتے رہنا ہے تم جو ہوتا ہے تم جہاں بھی آئے گا اس کا مطلب ہوتا ہے تم اب انشاءاللہ آج کے سبق میں ہم اس کی پریکٹس بھی کریں گے تاکہ نیکس ٹائم آپ کو اچھے سے سمجھ آجائے کہ اگر وہاں پہ یہ بات کرتے ہیں دور کی بات کرتے ہیں کہتے ہیں ہو ہا ہم کا کی کم یعنی نا اس طرح سے آپ نے یاد کرنا ہے آج ہم نے پہلے ہم جو پہلے سبق پڑھ چکے ہم تھوڑا سا اس کو دورا لیتے ہیں ہم نے کیا پڑھا تھا کیا فتوم نونا بیباد القتاب و تکفرون ابیباد کہ تم کیا کتاب کے باس اسے پر تو ایمان لاتے ہو عباس کا انکار کرتے ہو تو پھر اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ایسے لوگ جو کتاب کے کچھ حصے پر جیسے اللہ کے کچھ احکامات کو مانتے ہیں کچھ کو نہیں بانتے اس کے سزا اللہ تعالیٰ نے کیا بتائی کہ خز یہ دنیا کہ دنیا میں بھی رسوائی اور آخرت میں تو اس کا عذاب ہے ہی ہے اب اس کے بعد اللہ تعالیٰ ہمیں کیا نیکس بتا رہے ہیں آیت نمبر ایٹی سیون اس کے اندر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ذکر پہلی دفعہ رہے ہیں تو اس طرح پہلے میں آپ کو تھوڑا سا حضرت عیسیٰ کے بارے میں بتا دو کہ صورت الامران میں انشاءاللہ اس کی پوری ڈیٹیل آئے گی لیکن آپ کو جیسے سٹوری بائی سٹوری جہاں جہاں جس کا ذکر آتا ہے تو میں آلویز آپ کو یہ کہتی ہوں کہ ہمیں ساتھ ساتھ یہ لگتا ہے کہ ہم ہسٹری کی کلاس بھی ساتھ کر رہے ہیں تو اور مزہ آتا ہے اس طرح سے آپ ریلیٹ کر سکتے ہو کہ آیات کے ساتھ کہ اللہ سبحانہ تعالی یہاں پہ اس کا ذکر کیونکہ حضرت عیسیٰ کا ذکر یہاں پہ پہلی دفعہ آ رہے ہیں تو وڈیز دی ریزن تو اب یہ ہے کہ حضرت عیسیٰ کون تھے آپ لوگوں کو سب کو ان کی سٹوری پتا ہے لیکن بنی اسرائیل میں ایک شخص تھا ان کا نام تھا عمران اور ان کی وائف کا نام تھا حنہ یہ دونوں بہت نیک اور پارسہ تھے بہت عبادت گزار تھے شہر کے لوگوں میں ان کا بڑا اچھا نام تھا بلکل آپ وہی سوچئے کہ اپنے شہر میں کبھی کسی عالم کا خاندان ہوتا ہے تو سارے ان کی بہت عزت کرتے ہیں اسی طرح سے حضرت جو عمران تھے اور ان کی وائف حنہ تھی سب ہی ان سے بہت محبت کرتے تھے ان کو نیک لوگ سمجھتے تھے لیکن ان کی اولاد نہیں تھی اور حنہ جو تھی ان کو بہت شوق تھا اور وہ جیسے بھی آپ کو پتے کہ جس کے اولاد نہیں ہوتی ان کی تڑپ کیسی ہوتی ہے ایک دن یہ کام کرتے ہوئے اپنے سہن میں کچھ کام کر رہی تھی تو انہوں نے دیکھا کہ چڑیا جو ہے وہ اپنے بچے کو کھانا کھلا رہی ہے کھانا کھلا رہی ہے ساتھ کبھی اڑ کے ادھر جا رہی ہے کبھی ادھر جا رہی ہے چڑیا کا بچہ بھی اڑنے کی کوشش کر رہے تو وہ ان کو دیکھتی رہتی ہیں اور ان کے دل کو اتنی تکلیف ہوتی ہے وہ بڑی سیٹ ہو جاتی ہیں اور جا کے پھر فوراں اپنے حجرے میں جاتی ہیں اور اس درد سے اللہ سبحانہ تعالی سے دعا کرتی ہیں کہ یا رب العالمین مجھے بھی ایک اولاد کی نعمت دیجئے تاکہ میرے بھی دل کو چین ہو وہ ان کی تڑپ کیسی ہوگی کہ اللہ سبحانہ تعالی نے ان کی دعا قبول کر لی اور تھوڑی دن میں ان کو یہ لگا کہ ان کا حمل ٹھہر گیا ہے جیسے ان کو یہ چیز کا احساس ہوتا ہے تو وہ اتنی خوش ہوتی ہیں کہ جو بھی میرا بچہ پیدا ہوگا اس کو میں بیت المقتص کے لیے خاص کر دوں گی اس کی غلامی میں جیسے ہوتا ہے نا کہ وہ اسی کا کام کریں گے اور اسے وہاں ہی رہیں گے بیت المقتص کے خدمت کے لیے وہ بچہ میں وقف کر دوں گی اب وقت گزرتا گیا اب دیکھئے جب وہ بچہ پیدا ہوا تو بیٹی پیدا ہوئی اب اگر ویسے دیکھا جائے تو وہ بہت خوش تھی کیونکہ ان کے لیے لڑکا یا لڑکی کا پیدا ہونا کوئی فرق نہیں تھا لیکن کیونکہ انہوں نے وہ منت یہ مانگی تھی کہ جو بچہ پیدا ہوگا وہ بیت المقتص کے خدمت کے لیے وقف کروں گی اب ان کو یہ خیال پیدا ہوا کہ یہ تو لڑکی پیدا ہو گئی ہے تو میں اس کو کیسے بھیجوں گی یہ کیسے رہے گی یہ کیسے عبادت کرے گی وہاں پہ اکیلے کیسے یوں وہ سارا کچھ ہوگا اب جیسے یہ سوچ رہی تھی اور بڑی پریشان تھی اس کے لیے اور اللہ سے دعا بھی کر رہی تھی تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جبریل علیہ السلام کے ذریعے ان کو کہا کہ ان کی یہ قربانی جو انہوں نے یہ منت مانگی تھی اللہ تعالیٰ نے یہ قبول کر لی اور انہوں نے حضرت مریم علیہ السلام جب وہ سن شعور کو پہنچی اسے تھوڑی بڑی ہوئی سمائیدار ہونے شروع ہوئی تو انہوں نے اب سوچا کہ اب میں یہ بچی جو ہے وہ میں اب ادھر بھیجنا ہے مجھے بیت المقدس بھیجنا ہے تو ہوا کیا کہ وہاں کے جتنے لوگ تھے وہ سب کو پتا تھا کہ یہ کتنی نیک ہیں انہوں نے منت مانگیا اور یہ اس کے پھر بچی پیدا ہوئی ہے اور اب یہ بچی اس کی خدمت کرے گی مریم کا مطلب بھی جب ان کی بیٹی پیدا ہوئی تھی مریم کا مطلب بھی خادمہ ہے تو سب ہی لوگوں کو یہ تھا کہ اس کی کفالت کی ذمہ داری ہمیں دی جائے لیکن کیا ہوا کہ ہنہ جو تھی ان کی بہن کا نام عیشہ تھا جو روایات میں ملتا ہے عیشہ کے جو حزبن تھے حضر زکریہ تھے اور وہ نبی بھی تھے اور وہ بیت المقدس میں ہی ہوتے تھے وہاں پہ وہ عبادت بھی کرتے تھے اور وہاں ہی رہتے تھے اور وقت کے نبی بھی تھے وہ اور انہوں نے جب یہ کہا جب ان کو پتا چلا کہ اس کی کفالت کے ذمہ داری مجھے ملے لیکن کیونکہ ہر کسی کو شوق تھا تو قرآن میں اللہ سبحانہ وتعالی بیان کرتے ہیں حضر زکریہ کی باری نکل آتی تھی تو پھر سب لوگوں کو یہ پتا لگیا کہ چلو یہ اللہ کی اس میں مرضی ہے اور سب بیک آف ہو جاتے ہیں جیسے تو پھر حضر زکریہ ان کی کفالت کے ذمہ داری لیتے ہیں اب ہوتا ہے کہ حضر زکریہ جو ہے وہ بیت المقدس کے ساتھ ایک چھوٹا سا حجرہ بنا دیتے ہیں وہاں پہ حضر مریم جو ہے وہ رہنا شروع ہو جاتی ہیں اور رات کے وقت وہ ان کو اپنی خالہ کے پاس لے آتے تھے وہاں پہ سوتی تھی اور صبح واپس سے لی جاتی تھی عبادت کرتی تھی ایک دن کیا ہوا کہ حضرت زکریہ ان کے حجرے میں گئے تو کیا دیکھتے ہیں کہ بے موسمی پھل وہاں پہ پڑے ہوئے تو وہ حیران ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ مریم یہ پھل کہاں سے آئے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ یہ مجھے بس میرے پاس آ جاتے ہیں میرے پاس اللہ سبحانہ تعالیٰ کسی طرح سے بھیج دیتے ہیں میں کھا لیتی ہوں ان کو تو وہ بڑے پڑے حیران ہوتے ہیں اور وہ فوراں اپنے حجرے میں واپس جاتے ہیں اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کے سامنے کھڑے ہو کے گرگڑا کے دعائیں مانتے ہیں کیونکہ حضرت زکریہ علیہ السلام کی بھی اولاد نہیں تھی اور ان کو بڑی خواہش تھی کہ ان کی اولاد ہو وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے کہتے ہیں کہ یا رب العالمین آپ نے بے موسمی پھل اگر دیئے ہیں تو آپ میں بڑا ہوں میری بیوی بانجھ ہے تو آپ ہمیں بھی بے موسمی بات ہو جاتی ہے نا تو ہمیں بھی اولاد کی نعمت سے نواز دیجئے ان کی دعا قبول ہو جاتی ہے یہاں پہ آپ یہ دیکھئے کہ حضرت مریم جب وہ پھل کھا رہی تھی اور انہوں نے دیکھا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا ایک موچ سہی تھا ان کے پاس تھا تو ہم جیسا کوئی بندہ ہوتا تو انہی کے پاس بیٹھ جاتا مریم آپ ہمارے لئے دعا کریں اللہ تعالیٰ کو کہیں آپ تو اتنی پونچوئی ہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کے پاس بے موسمی پھل بھیج رہے ہیں انہوں نے ایسا نہیں کیا انہوں نے ہجرے میں جا کے اسی رب سے دعا مانگی جس نے وہاں پہ موجزانہ طور پہ ان کو وہ پھل بھیجے تھے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کی دعا قبول کی اور اللہ تعالیٰ نے ان کو یحییٰ کی خوشکبری دی اب کیا ہوا کہ حضرت مریم جو ہے وہ اپنے ہجرے میں رہتی تھی عبادت کرتی تھی تو ان کو ایک شخص ایک آدمی نظر آیا وہ ڈر گئی اس کو دیکھ کے انہوں نے کہا کہ میں تم سے اللہ کی پناہ مانگتی ہوں اگر تم اللہ سبحانہ تعالیٰ سے تم ڈرتے ہو تو تم یہاں سے چلے جاؤ کیونکہ مجھے تم سے ڈر لگ رہا ہے تو انہوں نے کہا کہ مریم تم ڈروں نہ میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے فرشتہ ہوں جبرائیل علیہ السلام تھے اب مجھے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے تمہارے پاس ایک خوشخبری دے کے بھیجا ہے اور انہوں نے بتایا ان کو کہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں ایک بیٹے کی خوشخبری دی ہے اب مریم علیہ السلام پریشان ہو جاتی ہیں کہتی ہیں کہ مجھے آج تر کسی آدمی نہیں چھوا میرے پاس اولاد کیسے ہو سکتی ہے جبرائیل علیہ السلام ان کو کہتے ہیں کہ یہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے تمہارے اوپر یہ اللہ کا یہ پیغام ہے تمہارے لیے تو تمہیں اللہ تعالیٰ ایک بیٹے سے نوازے کا اور وہ جو بیٹا ہے نا وہ حضرت عیسیٰ ہوتے ہیں اب پھر کہتے ہیں کہ جبرائیل علیہ السلام نے ان پر پوکا اور وہ پرگنٹ ہو جاتی ہیں یہ سارے کا سارا جو قصہ یہ عالم ران میں آئے گا انشاءاللہ اب جیسے ان کا حمل ٹھہ جاتا ہے اور پھر وہ جب بچہ ڈلیور کرنے کا ٹائم ہوتا ہے وہ وہاں سے جاتی ہیں کیونکہ وہ ڈرتی ہیں ان کو یہ ہوتا ہے کہ اب بستی کے لوگ کیا کہیں گے لوگ تو نہیں یقین کریں گے اس بات کو اب وہ جب وہاں پہ جاتی ہیں پھر وہ قصہ ہوتا ہے کہ وہ کیسے بچہ پیدا ہوا اب وہ بچہ جب واپس لے کے آنا ہوتا ہے تو وہ پھر گھبرا رہی ہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعائیں مانگ رہی ہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ مریم تم پریشان نہیں ہو تم جب جاؤگی وہاں پہ تو تم یہ کہنا ہے کہ یہ بچہ ہی اس کا جواب دے گا کہ وہ کون ہیں اب جب وہ شہر میں آتی ہیں لوگ ان کو دیکھ کے کہتے ہیں کہ مریم تمہارا باپ اتنا نیک آدمی تھا تمہاری ماں اتنی نیک آدمی تھی یہ تم نے کیا کہ یہ ایسیشل جیسے لوگوں کا ریاکشن ہو سکتا ہے تو مریم علیہ السلام ان کو کہتی ہیں کہ یہ بچہ جو ہے میری گود میں ہے یہی بولے گا تو یہ پہلا بچہ تھا وہ تین بچے کا ذکر آتا ہے جو ماں کی گود میں بولے تھے حضرت عیسیٰ ان میں سے ایک ہیں جو ماں کی گود میں بولے اور انہوں نے کہا کہ میں اللہ کا پیغمبر ہوں اللہ نے مجھے نبی چونا ہے اور ساتھ اللہ تعالیٰ نے مجھے یہ موجزے دیئے ہیں ایک تو ان کا موجزہ تھا کہ ان کو اس طرح سے پیدا کرنا بغیر باپ کے دوسرا یہ کہ انہوں نے اللہ تعالیٰ نے ان کو انجیل دی تھی پھر ان کے بعد ان کو جو موجزے عطا کیے تھے کہ وہ کس طرح سے زندہ کر دیتے تھے مردہ کو کس طرح سے وہ مٹی سے پرندہ بناتے تھے اندہ تھا وہ ہاتھ پھیرتے تھے تو وہ دیکھنا شروع ہو جاتا تھا جو لوگ گھر میں کچھ سیف کرتے تھے جیسے گھر میں کوئی چیز رکھی ہوئی ہے تو وہ بتا دیتے تھے کہ تم نے کیا گھر میں زخیرہ کیا ہے تو ان کی موجزے جو تھے نا ان کو سمجھنے کے لیے علماء یہ کہتے ہیں کہ ہمیں یہ دیکھنا پڑے گا کیونکہ اس دنیا میں انسان کا تعلق جو ہوتا ہے نا ہمیں دنیاوی لحاظ سے دنیا کی سمجھ آتی ہے حصہ کے بارے میں اگر ہمیں سمجھنا ہے نا تو ہمیں اس سے نکل کے ہمیں روح کو سمجھنا ہوگا کہ روحانیت کیا چیز ہے اللہ سبحانہ تعالی نے دیکھے سورت اس میں میں نے پڑھا تھا کہ بخاری کی حدیث ہے بخاری کی حدیث میں آتا ہے کہ ایک دن حضرت دعوت علیہ السلام کہا کرتے تھے کہ اپنے نوکر کو کہ میرے لیے سواری تیار کرو اور اتنی دیر میں وہ پوری زبور پڑھ لیا کرتے تھے اب ہمیں تو سمجھ نہیں آتی ہے ان چیزوں کی اور انشاءاللہ ابھی آپ کو یہ سواری لے کے میں آگے چلوں گی لیتے ہیں ایک چھوٹی سی بریک کہیں مت جائیے گا آپ دیکھ رہے ہیں قرآن میری زندگی اور ہم بات کریں حضرت عیسیٰ کے بارے میں کہ روح کا تعلق اگر عیسیٰ علیہ السلام کے موجزات کو سمجھنا ہے تو ہمیں روحانیت کو سمجھنا پڑے گا کیونکہ شاہ علی اللہ کی میں آپ کو بات بتاتی ہوں انہوں نے کہا ایک دفعہ کہ ان کے فادر جو تھے ان کے باپ جو تھے ایک دفعہ انہوں نے کہا کہ وہ اثر کی نماز کے بعد وہ مراقبے میں تھے وہ تسبیحات کر رہے تھے اور جیسے ہی وہ اٹھے اور انہوں نے کہا کہ تسبیحات سے فارغ ہوئے تو انہوں نے کہا کہ میں ایک ایسے شہر میں چلا گیا جب میں مجھے چالیس ہزار سال لگ گئے اور اب ہمیں تو سمجھ نہیں آتی ہے ان چیزوں کی تو اسی لیے ایسے موجزات کو ہمارے ہم کیونکہ دنیا میں رہتے ہیں دنیا میں رہتے ہوئے ہمارا جسم جو ہے وہ ہماری روح پہ حاوی ہو جاتا ہے ہم اسی کے مطابق ساری چیزوں کو میئر کرتے ہیں لیکن در ڈی آف ججمنٹ ہماری روح ہمارے جسم پہ حاوی ہوگی انشاءاللہ تو تب ہی ہمیں سمجھ آئے گی ابھی ہمیں تو نہیں سمجھ آتی غائب کی باتوں کی جب ہم پڑھتے ہیں دیکھیں ہم کہتے ہیں کہ قیامت کے دن ایک دن پچاس ہزار سال کا ہوگا اب ہمیں نہیں سمجھ آتی پچاس ہزار سال کا ایک دن کیسے ہوگا تو انشاءاللہ اس دن سمجھ آ جائے گی تو آئیے اب ہم اپنے بقاعدہ آغاز کرتے ہیں اپنے سبق کے آیت نمبر 87 ہے سورت بکرا کی دیکھیں اس میں اتنا زور ہے شدت ہے اس لفظ میں یہ دیکھیں نا جو ہے نا ابھی ہم نے آپ کو جو پرونون میں نے یاد کر آئے تھے دیکھیں وہ جو آخر میں تھا یعنی نا پھر دیکھیں نا آگیا نا اور پیدر پہ بھیجے نا ہم نے من سے بادی ہی جو شروع میں ہم نے پڑھا تھا نا تو بعد ہی اس کے بعد کس کے بعد موسیٰ کے بعد بررسول سات رسول وَلَقَدْ آَتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَا اور البتہ یقیناً دی ہم نے موسیٰ کو کتاب کون سے کتاب دی تھی موسیٰ کو تورات وَقَفْفَيْنَا مِمْ بَعْدِهِ بِرْرُسُول اور ہم نے بیدر پہ بھیجے رسول اس کے بعد رسول بھیجے دیکھیں موسیٰ علیہ السلام اور عیسیٰ علیہ السلام کے درمیان میں تیرہ سو سال کا فرق تھا یوجیلی مجھے بھی یہ لگتا تھا کہ اچھا حضرت موسیٰ کے بعد فوراً حضرت عیسیٰ آگئے ہوں گے لیکن تیرہ سو سال کا فرق تھا اور اس کے درمیان میں حضرت حارون علیہ السلام یوشی بنون فوراً ہی آئے تھے پھر یحییٰ الیاس اور دعوت علیہ السلام اور سلمان علیہ السلام ذکریہ علیہ السلام ان کا سارے ان کے بعد اور آخری جو نبی تھے وہ ان کی اس میں سے جو آ رہے تھے وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام تھے اب یہ دیکھیں کہ تورہ تھی پھر زبور تھی زبور حضرت دعوت علیہ السلام پہ تھی ان حضرت عیسیٰ علیہ السلام انجیل لے کے آئے تھے تو یہ آخری ان کی ان کے لینج میں سے آخری نبی جو تھے وہ حضرت عیسیٰ تھے اندر نبی صلی اللہ علیہ وسلم آتے ہیں جو روایات میں سے ملتا ہے کہ اگین پانچ سو سال کا فرق تھا ان کے درمیان میں اور دیا ہم نے پھر نہ آ گیا نا اور یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کہہ رہے نا اور دی ہم نے عیسیٰ عیسیٰ ابن مریم ابن مریم کو البیینات بیینات کون سی تھی وہ واضح نشانیاں تھی جس کا میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ وہ مردہ کو زندہ کر دیتے تھے جو اندے تھے ان کو زندہ کر دیتے تھے مٹی سے پرندہ بناتے تھے اس میں جان ڈال دیتے تھے اور بیینات اور انجیل ان کو دیتی وہ بھی ایک نشانی تھی تو کھلی نشانیاں وَأَيَّدْنَاهُ ادھے کس میں نا بھی آ گیا اور ہو بھی آ گیا ان میں دو زمیریں آتی ہیں وَأَيَّدْنَا اور مدد دی ہم نے ہو اس کی اس کی کس کی عیسیٰ علیہ السلام کی بِرُوحِ الْقُدِس رُوحِ قُدِس جبرائیل علیہ السلام سے اب یہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا بتا رہے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام جو تھے ان کو اللہ تعالیٰ کون مدد کر رہا تھا کہ وہ جتنی بینات تھی جتنی موجزے تھے عیسیٰ علیہ السلام خود نہیں دکھا رہے تھے اللہ سبحانہ تعالیٰ مدد کر رہے تھے کروا رہے تھے رُوحِ الْقُدِس جبرائیل علیہ السلام سے کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بنی اسرائیل کے جو لوگ تھے یہودی تھے ان میں یہ بات عام تھی وہ یہ کہتے تھے کہ عیسیٰ علیہ السلام کے پاس ایک شیطان آتا ہے اور وہ ان سے مدد لے کے وہ یہ کام کراتے ہیں لیکن یہاں اللہ تعالیٰ نے اس کا رد کر دی اور ان کا میری عیسیٰ کو ایسے مت کہو کیونکہ عیسیٰ جو بھی کرتا تھا میں اس کی مدد کرتا تھا رُوحِ الْقُدِس کے ساتھ اَفَقُلَّمَا اَفَقُلَّمَا جَبْ كَبْي جَاعَكُمْ آیا تمہارے پاس کم دیکھیں پھر وہی زمیر آگی نا کَا کی کم جو تھا تم سب تم سب کے لئے تھا جَاعَكُمْ آیا تمہارے پاس رسولون رسول بِمَا لَا تَحْوَا بِسَاتْ مَا جُوْ لَا نہیں تَحْوَا تَحْوَا کہتے ہیں نہیں چاہتے تھے انفُسَكُمْ تمہارے نفس تَحْوَا ہواسِ ہے اور تَحْوَا تم نہیں چاہتے تھے تمہارے نفس نہیں پسند کرتے تھے اَسْتَقْبَرْتُمْ تو تم نے تکبر کیا فَا پَسْ فَرِيقًا ایک فریق قذب تم جھٹلاتا تھا ان کو وہ فریقن اور ایک فریق تک تو لونہ ان کو قتل کرتے تھے اس کے بارے میں ہم تھوڑا سب جان لیتے ہیں کہ اللہ سبحانہ وتعالی یہاں پہ کیا کرے ہیں شروع میں تو اللہ سبحانہ وتعالی کہہ رہے ہیں کہ اے موسیٰ آپ کے بعد ہم نے آگے پیچھے پیدہ پہ ہم نے رسول بھیجے اور ہم نے عیسیٰ ابن مریم جو تھے ان کو ہم نے واضح نشانیاں دی اور ہم نے روح القدس سے جبریل امین سے ان کی مدد کی اب پھر کبھی اللہ طلب کیے کیا کرے ہیں کہ یہ آیت جو ہے اس میں اللہ طلب بتا رہے ہیں کہ وجہ کیا تھی کہ جب کبھی تمہارے پاس رسول آتا تھا جس کو تمہارا نفس نہیں پسند کرتا تھا نفس کیوں نہیں پسند کرتا آپ دیکھیں رسول رسولوں سے دشمنی کیا تھی جو آخر میں آئے نا کہ اس کو تو تم جھٹلا دیتے تھے اب بہت سو کو تم قتل کر دیتے تھے تو اب وجہ کیا تھی کہ رسولوں کو وہ قتل کرتے تھے جھٹلا آتے تھے اور اس کی وجہ اللہ تعالی نے بتایا کہ تمہارے نفس اس کی اجازت نہیں دیتے تھے کیونکہ تمہیں پسند نہیں آتا تھا یہ بالکل وہی آیت ہے کہ کہ تمہارے نفس تمہاری خواہشات جو ہے نا وہ تمہیں چیننی لینے دیتی تھی اب دیکھیں یہ بالکل یہی آیت ہے اگر آپ یہ دیکھئے جیسے ہم اپنے اوپر لے کے دیکھتے ہیں کہ جب ہم قرآن کی کچھ آیات پہ تو ہم کتنی آرام سے کہتے ہیں کہ ہاں ہاں یہ بہت اچھا ہے ہاں بس میں تو یہ پڑھتی ہوں اور میں اس پر عمل بھی کرتی ہوں اب بعض میں ہم کہتے ہیں کہ نہیں نہیں ایسا کرنے سے تو تو میرے ہزبنڈ مجھے اجازت نہیں دیتے اگر میں ایسی جگہوں پہ ایسی پارٹی میں نہیں جاؤں گی تو میری تو دوست ناراض ہو جائے گی میرے تو سسرال والے ناراض ہو جائیں گے ایسے میں ڈریس نہیں پہنوں گی تو پھر تو میں موڈرن ہی نہیں لگوں گی مجھے تو لوگ کہیں گے کہ یہ تو بالکل ایسی ہو گئی ہے آپ کو کسی نے میرے ساتھ شیئر کی یہ بات کہ ایک بچی تھی اس نے ہجاب لینے کی کوشش کی وہ بڑے شوق سے جب اپنے فرنڈز میں پہلی دفع گئی تو اس کو دیکھتے ہی سب نے ایسی تنگ کرنے کے لئے اس کو کہتے ہیں تو لو تم دس سال بڑی لگ رہی ہو اپنی عمر سے اس نے کہا ہاں میں دس سال بڑی لگ رہی ہوں چلو جی میں اتار دیتی اور بھی بتائیں کیا اتار ہے جو اور بھی چھوٹے لگیں ہم سوچتے نہیں ہیں کہ ہم کیا بات کر رہے ہیں دیکھیں اللہ سبحانہ تعالیٰ کی حکم کے اگینسٹ کو بھی دوستوں میں جانا بری بات نہیں ہے اگر آپ فیشن کر رہے ہیں اچھے کپڑے پہن رہے ہیں اسلام کے حدود کے اندر ہیں وہ بری بات نہیں ہے آپ کوئی بھی کام کرتے ہیں دیکھیں ہم بعض لوگ کہتے ہیں بھئی اب سانس ہی رک جاتا ہے اسلام میں یہ بھی نہیں کرو وہ بھی نہیں کرو وہ بھی نہیں کرو تو وہ یہ چیزیں جو نہیں کرو وہ وہ چیزیں ہیں جو تم دوسروں کے نقصان کے لئے کرتے ہو نہیں کرو ایسی چیزیں جس سے دوسروں کو تکلیف ہو اب آپ کا بچہ ہے آپ دیکھیں اس کو کیا کہیں گے آپ آپ کا دل یہی چاہے گا نا کہ وہ کوئی ایسی حرکت نہ کرے جس سے اس کو نقصان ہو اور جس سے وہ دوسروں کو نقصان دے تو آپ اس کو روکیں گے نا یہ بالکل وہی بات ہے ہمارے نفس جو ہے نا وہ ہمیں قابون نہیں ہمارے آتے ہیں اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بھی یہ کہا سورت نازیات نے وَأَمَّا مَنْ خَافَ مُقَامَ رَبِّهِ وَنَهَنْ نَفْسَانِ الْحَوَى اور جس نے روک لیا اپنے نفس کو ہوا کو اپنے نفس کو روک لیا فَإِنَّا الْجَنَّتَ هِيَ الْمَاوَى تو اس کی ٹھکانا جنت ہوگی دیکھئے اللہ سبحانہ تعالیٰ اب قرآن میں جگہ جگہ اللہ تعالیٰ نے اپنی خواہشوں کو روکنے کے لئے کہا کیونکہ خواہشیں جو انہیں ہمیں یہ نہیں سمجھ آتی کہ کون سی خواہش دیکھے خواہش ہونا وہ بری بات نہیں ہے اگر آپ کی خواہش پوزیٹیو ہے اگر آپ کی خواہش سے کسی دوسرے کو نقصان نہیں پہنچ رہا اگر آپ کی خواہش اللہ تعالیٰ کی حدود کے اندر ہیں تو اس میں کوئی گناہ نہیں ہے یہ ان خواہشوں کی بات ہے جو اڑتی ہیں خواہشیں بھی دیکھیں ہوا ہوا کا جو لفظ ہے وہ خواہش کے ساتھ آتا ہے کیونکہ وہ بھی اڑتی رہتی ہیں ادھر سے ادھر کبھی اوپر سے نیچے گھراتی ہیں انسان کو کبھی لے کے ادھر اڑ رہی ہیں کبھی لے کے ادھر اڑ رہی ہیں اس کے علاوہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اگر اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ قیامت کے دن بندہ جب اللہ تعالیٰ کے سامنے حاضر ہوگا تو اس کو یہ لگے گا کہ میں دن کا ایک حصہ بی بی صبح کا حصہ یا رات کا کچھ حصہ گزار کے اس دنیا میں آئے ہوں دنیا کی زندگی کتنی ہے کہ جس میں تم خواہشات کے پیچھے لچکے اللہ تعالیٰ کے اتنی نافر بانی کر دیتے ہیں یہ بالکل وہی آیت ہے وَأَسْتَقْبَرْتُمْ اور کیوں آپ تم خواہشوں کے پیچھے کرتے ہیں اس کی وجہ بتائی کہ تم نے تکبر کہ تم نے تکبر کیا وہ فریق انکذب تم اور ایک فریق کو تو وہ جھٹلائی دیتے تھے نبیوں ان کی اگر آپ ہسٹری میں جیسے ہم نے پیچھے بھی پڑھا تھا تو کیا تھا کہ یہ ایک دن میں کہتے ہیں کہ کتنے کتنے نبیوں کو ختل کراتے تھے اور واپس آکے آرام سے اپنے کاروبار میں بزی ہو جاتے تھے تو ان کو لگتا ہی نہیں تھا کہ انہوں نے کوئی غلط کام کیا وہ فریق انکھ تو لوں اور تم کچھ فریق کو تو تم ختل ہی کر دیتے تھے آپ دیکھیں کہ یہ آیت آج کے مسلمان مجھے یہ اتنا ڈر لگتا ہے جب میں پڑھے ہی ہوتی ہوں ایسے کہ اگر آج اللہ کا لاکھ لاکھ احسان ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہمارے آخری نبی ہیں اور یہ قرآن ہماری آخری کتاب ہے اگر اس کے بعد کوئی کتاب آ رہی ہوتی تو ہمارے بارے میں اس میں کیا لکھا ہوتا آپ یاد کریں اب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد کا زمانہ کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ وہ اپنی طبی موت آئی تھی ان کو اس میں فات ہوئے تھے حضرت عمر کے ساتھ کیا ہوا تھا حضرت عثمان کے ساتھ کیا ہوا حضرت علی کے ساتھ کیا ہوا حضرت حسن کے ساتھ حضرت حسین کے ساتھ چلیے وہ تو آپ ایک سائٹ پہ کر دیجئے آپ دیکھئے امام ابو حنیفہ کے ساتھ کیا ہوا تھا جیل میں ان کو زہر دیا گیا تھا وہ ان کا جنازہ جیل میں سے اٹھا تھا اور وہ کہتے ہیں کہ امام ابو حنیفہ جن کو اتنا ان کا مقام اور اتنی احادیث انہوں نے لکھی ہیں ہر جمعہ کو وہ تیار ہو کے جیل کے دروازے کی طرف جاتے تھے اور کہتے تھے یا اللہ تو گواہ رہنا میں تو جمعہ پڑھنے کے لیے نکلا ہوں یہ لوگ مجھے جانے نہیں دیتے امام مالک آپ کو پتہ ہے ان کے اتنا مارا تھا کہ ان کے کندے ٹوٹ گئے تھے وہ نماز پڑھنے کے لیے ہاتھ اوپر نہیں کر سکتے تھے وہ سیدھا ہاتھ رکھ کے نماز پڑھتے تھے اور امام احمد بن حنبل کو کہتے ہیں کہ ہاتھی کو اگر اسے مار پڑتی نہ تو میرا خیال ہے کہ وہ بھی برداشت نہ کر سکتا اتنے اتنے ظلم ہوئے کس نے کیا تھے یہ ظلم اپنے مسلمانی تھے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ جو ان کی بات کر رہے دیکھیں جو اہل کتاب تھے جو یہودیوں کے ہمیں یہ پورے دس رکوم میں اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم تو یہودی نہیں ہیں نا تو ہمیں اللہ سبحانہ تعالیٰ یہ کس سے کیوں سنا رہے ہیں اس لیے کہ یہ اس وقت کے وہ لوگ تھے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کہہ لیتے ہیں ایک عالم نہیں انسانوں کا عالم نہیں عالمین پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کو فضیلت دی تھی کوئی گن تھا تو دی تھی نہ فضیلت اب پھر کیسے کیسے انہوں نے اللہ سبحانہ وتعالی کی یہ حکموں کے نافرمانی کی اور کس کس طرح سے یہ عذاب میں مبتلا ہوئے یہ اللہ سبحانہ وتعالی ہمیں بتا رہے ہیں کہ تم ابھی بھی تم لوگ سوچو اس بات کو اور ایسی حرکتیں نہ کرو کہ وہ عذاب تم پہ آئے آپ کو پتہ آگے آگے آپ پڑھیں گے کہ ان پہ کیسے عذاب آئے تھے ٹڈیوں کا عذاب آیا تھا ان کے فجوہوں کا عذاب آیا تھا مینڈکوں کا عذاب آیا تھا ایسے ایسے خون کا عذاب آیا تھا اللہ اکبر جب ان کی ہسٹری پڑھتے ہیں تو خود سے بھی ڈر لگتا ہے کہ یہ تو اس وقت کہ وہ مسلمان تھے جو اللہ تعالی کی فیورٹ قوم تھے اللہ اکبر اور آگے اللہ سبحانہ وتعالی کہتے ہیں ایک اور ان کی بیماری کا ذکر کرتے ہیں وَقَالُو اور ان سب نے کہا قُلُوبُنَا ہمارے دلوں پہ غُلْف غُلْفُن کہتے ہیں غُلاف کو جب ان کو بتایا تھا قرآن پاک کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کو کہتے تھے تو یہ کہتے ہیں کہ ہمارے دل بڑے سکیور ہے غُلْف کیسے ہوتے ہیں جب ہم کسی چیز کو سکیور کر دیتے ہیں اس کو بند کر دیتے ہیں اس کو ڈھام دیتے ہیں تو یہ کہتے تھے کہ ہمارے پاس بڑا علم ہے آپ اس بات کو اس طرح سے سمجھیں کہ اگر آپ کسی کو یہ کہتے ہیں کہ یہاں پہ قرآن کی کلاس ہو رہی ہے یہاں پہ کسی کے گھر میں درس ہے انہوں نے بلائے تو چلو تم بھی وہ کہتے ہیں نہیں جی ہمیں بڑا پتہ ہے ہم تو روز پڑھتے ہیں ہمیں تو پتہ میری امبی بھی اتنی نیکتی میرے ابو بھی اتنی نیکتی مجھے تو ہمارے تو گھروں میں یہ سارا کچھ ہوتا تھا مجھے سارا پتہ ہے مجھے اور نہیں سننا وہ کہتے تھے ہمارے دل سکیور ہے ہمیں کوئی بات نہیں بتاؤ ہمیں سب پتہ ہے کہ کیا ہے کیا نہیں ہے ہم نہیں سننے والے دیکھئے اللہ سبحانہ وتعالی ان کو کیا کہہ رہے ہیں بل لعانہم اللہ بلکہ لانت ہے اللہ کی ان پر کس وجہ سے بے کفرے ہیں اب دیکھیں یہ تو اہل کتاب کی بات ہو رہی ہے نا تو یہاں پہ اللہ سبحانہ وتعالی کیا کفر کی بات کر رہے ہیں کہ اگر ان کو ان کو قرآن کی دعوت دی جا رہی ہے اور وہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں نہیں ہمیں کوئی ضرورت نہیں سننے کی ہمارے پاس اپنا پورا علم ہے اللہ تعالی کہہ رہے ہیں لانت جو ہے نا یہ عربی زبان میں کہتے ہیں کہ اللہ تعالی اپنی رحمت سے جن کو دور کر دیتے ہیں اور وجہ کیا ہے کہ بے کفرے ہم اور ان کے کفر کی وجہ سے فا قلیلن پس تھوڑے ہی ہیں ما جو منون جو ایمان لاتے ہیں اور آگے آیت نمبر ہم کر رہے ہیں آیت نمبر ایٹی نائن وَلَمَّا وَجَبْ جَاءَهُمْ حَا هُمَا هُمْ یاد اب آپ نے رکھنا ہے یہ ساری ضمیر وَلَمَّا وَجَبْ جَاءَا آیا ہُمْ ان کے پاس کتاب کتاب کونسی ان کے پاس آئی تھی اب اس کے اوپر آپ تھوڑا چھوٹا سا لکھ لیں قرآن کہ قرآن ان کے پاس آیا تھا مصدقا جو تصدیق کرنے والی تھی لِمَا اس کی مَا آہُمْ جو ان کے پاس تھی ان کے پاس اب کیا تھی ان کے پاس دورات تھی مَا آسَاتْ هُمْ پِہَا هُمَا هُمْ یہ بھی آپ نے یاد رکھنا ہے جو ان کے پاس تھی آئی لیتے ہیں چھوٹی سی بریک کئی بات جائے گا انشاءاللہ آگے سٹارٹ کریں گے آپ دیکھ رہے ہیں قرآن میری زندگی اور ہم کریں آیت نمبر ایٹی نائن سورة بکرہ کی وَقَانُوْ اور وہ سب تھے مِنْ قَبْلْ اس سے قَبْلْ يَسْتَفْتِهُونَا يَسْتَفْتِهُونَا وہ سب فتح طلب کرتے تھے عَلَلَّذِينَا ان لوگوں پر کافروں جنہوں نے کفر کیا فَلَمَّا پَسْ جَبْ جَاءَهُمْ آگیا ہم ہا ہما ہم آگیا ان کے پاس مَا جو عَرَفُو وہ سب پہچان گئے کافروں بھی تو انہوں نے کفر کیا بھی ساتھ اس کے فَلَعْنَتُ اللَّهُ تو پس اللہ کی لعنت ہے عَلَى الْقَافِرِينَ کافروں پر کہ یہ دیکھتے ہیں اس میں اللہ سبحانہ وتعالی کیا بتا رہے ہیں کہ وَلَمَّا جَاءَهُمْ کِتَابًا اور جب آگئی ان کے پاس کتاب کتاب کونسی تھی اب یہ دیکھیں یحود جو تھے مدینہ کے یہ ان کے بارے میں ہے کہ جب ان کے پاس کتاب آئی کتاب قرآن پاک آیا مِنْ اِنْدِ اللَّهُ اللہ کے پاس سے مُصَدِّقًا جو تصدیق کر رہی تھی لِمَا مَاہُمْ جو ان کے پاس تھا قرآن پاک اس کی تصدیق کرتا تھا جو اس کے پاس تھا ان کے پاس کیا تھی تورہ تھی وَقَانُ مِنْ قَبْلُ اور وہ تھے اس سے قبل يَسْتَفْتِهُنَا عَلَلَّذِينَ قَفَرُ کہ وہ سب فتح طلب کرتے تھے ان لوگوں سے جو کفر کرتے تھے اب يَسْتَفْتِهُنَا میں اب تھوڑی سے پھر ہسٹری آتی ہے کہ میں نے یاد آپ کو بتایا تھے کہ مدینہ میں جب یہود آئے تھے تو ان کے تین قبیلے تھے اور وہ جو مدینہ کے رہنے والے تھے ان کے دو قبیلے تھے ان کے ساتھ ملکے یہ لڑائی بھی کرتے تھے جب یہ لڑائی کرتے تھے تو ایک کو فتح ہوتی تھی ایک کو دفینیٹلی وہ ہار جاتے تھے ان پر جب ظلم ہوتے تھے تو وہ کیا کرتے تھے کہ وہ واپس اپنے گھروں میں جاتے تھے اور تورہ کے وہ سبق وہ صفحے کھولتے تھے جس میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بشارت دی ہوتی تھی تو وہ یہ کہتے تھے کہ وہ اس کے وسیلے سے دعا کرتے تھے کہ یا رب العالمین جو آپ نے یہ نبی کا کہا ہے آپ ان کو جلدی بھیجئے تاکہ ہم ان کے ساتھ ملکے ان کو مزا چکھائیں کیونکہ یہ ہم پر ظلم کرتے ہیں اب اللہ تعالیٰ یہاں پر اس کا ذکر کرتے ہیں کہ وقانو من قبلو یستفتی ہونا کہ وہ سب فتح طلب کرتے تھے ان لوگوں پر جنہوں نے کفر کیا یادہ کیا تھا جب آ گیا ان کے پاس جو انہوں نے پہچان لیا اب کیا پہچانا تھا دیکھیں انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پہچان لیا تھا جس سے قرآن پاک میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا کہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس طرح سے پہچانتے تھے جیسے یہ اپنی بیٹوں کو پہچانتے ہیں تو انہوں نے پہچان بھی لیا وہ کافروں بھی تو بس انہوں نے اسے کفر کر دیا پھر اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اس کی وجہ جو انہوں نے کفر کیا تھا تو اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کے بدلے میں کیا کرے ہیں فَلَعْنَتُ اللَّهِ تو اللہ کی لعنت ہن پر اللہ نے ان کو اپنی رحمت سے دور کر دیا الالکافرین کافروں کو اب یہاں تو بات یہود کی ہو رہی ہے اللہ تعالیٰ بار بار یہاں پہ کافروں کا ذکر کرے ہیں دیکھئے جو اللہ سبحانہ تعالیٰ کے نبیوں سے انکار کر رہے ہیں جو اللہ کی کتاب سے کیا تھا جب آئی ان کے پاس کتاب کتاب کا انکار ہو رہے ہیں تو کتاب کا انکار دیکھئے ہم ایسا تو نہیں ہوتا یہ ہمارے پاس کتاب ہے ہم اس کا انکار کر رہے ہیں نہیں جی یہ کتاب نہیں کتاب کو تو سارے مانتے ہیں کتاب کے اندر جو احکامات ہیں جب ہم ان کو نہیں مانتے تو پھر فَلَعْنَتُ اللَّهِ الْقَافِرِينَ ہو جاتے ہیں اب دیکھئے ہم قرآن کے کون کون سے حکموں کو اتنی آسانی سے لیتے ہیں کہ ہمیں لگتا ہے کہ اللہ رحمانِ رحیم ہے اللہ نے معاف کر دینا ہے اب ایسا تھوڑی اب آج کی دنیا میں جہاں پہ ترقیوں اتنی جہاں پہ دنیا لائف سٹائلی فرق ہے اب یہ تھوڑی یہ چیزیں یہاں پہ کام آئیں گے اللہ اکبر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چلتا پھرتا قرآن تھے صحابہ نے اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اور صحابہ نے جو خلفہ راشدین تھے انہی کے دور میں انہوں نے یہ ثابت کر دیا کہ یہ قرآن پہ عمل کر کے آپ پوری دنیا پہ حکومت کر سکتے ہیں یہ تو فارمولا کیا اللہ سبحانہ تعالی بھول گے فارمولا بتانا کیا ان کو نہیں پتا تھا کہ اگلی دنیا میں کیا ہونے والا ہے ہمیں اتنے چلاک بن جاتے ہیں ہمیں ان آجتوں میں سے وہ چیزیں نظر آنے شروع ہوتی ہیں کہ نہیں نہیں یہ آج کی زمانے میں اللہ سبحانہ تعالی نے یہ کچھ لکھا ان کو یاد نہیں رہا شاید اللہ سبحانہ تعالی آگے کیا کہا رہے ہیں کہ وہ بیسما بیسما بہت ہی برا ہے بیسما کہتے ہیں بہت برے کو اشتر اشتروں کہتے ہیں بیچنے ان خریدنے دونوں کو کہتے ہیں کہ ان سب نے جو بیچ ڈالا بھی اس کے بدلے میں کیا بیچا تھا انہوں نے انہوں نے اپنا ایمان بیچ دیا تھا اللہ سبحانہ تعالی کہتے ہیں کہ بہت ہی برا کیا اور قرآن میں ہے بہت خوبصورت آیت ہے میں ابھی یاد کر رہی تھی تو اس میں آ رہا تھا سورة تکفیر میں ہے فَعِنَتَا سَبُونَ اللہ سبحانہ تعالی ایسے لگتا ہے کہ وہ جیسے بے بسی سے نہیں ہوتا بندہ بے بس تو انسان ہوتا ہے اللہ سبحانہ تعالی تو یوں جیسے کہتے ہیں کہ پلیز یہ بلکل ویسے فَعِنَتَا سَبُونَ کہ تم کدھر جا رہے ہو تم کدھر بھٹک رہے ہو انہواللہ ذکر للعالمین کہ یہ تو ذکر ہے یہ تو نصیحت ہے پورے جہانوں کے لئے یہ قرآن نصیحت ہے پورے جہانوں کے لئے تم کہاں بھٹک رہے ہو تم کدھر جا رہے ہو لِمَنْ شَا مِنْكُمْ اَنْ يَسْتَقِيم کہ جو چاہتا ہے سیدھا راستہ وہ پا لیتا ہے اس میں وَمَا تَشَعُنَا إِلَّا عَنْ يَشَعَ اللَّهَ رَبُّ الْعَلَمِين کہ اللہ رب العالمین سے دعا تو مانگو اللہ سبحانتہ اللہ انشاءاللہ وہ سیدھا راستہ دے دے گا اور وہ آسان بھی کر دے گا وہ راستہ اہدن السراط المستقیم اہدن السراط المستقیم اور اب اللہ سبحانتہ اللہ ادھر کہہ رہے ہیں کہ بے سما بہت ہی برہشتر جو انہوں نے خریدا بھی اس کے ساتھ کیا کیا تھا انہوں نے بیچ دیا اپنے نفسوں کو کہتے ہیں نا کہ اللہ سبحانتہ اللہ کہتے ہیں بے شک اللہ سبحانتہ اللہ نے خرید لی مومنوں سے ان کی جانے اور ان کے مال بے انہ اللہ جنت کے یہاں پہ اللہ سبحانتہ اللہ کہتے ہیں کہ بڑا ہی بھرا سعادہ کیا تم نے دنیا کی زندگی ہے کتنی کو جی بھی لوگے تو کتنے سال جی ہوگے اور اس جینے میں بھی اگر تم اللہ کی نافرمانی کروگے تو دنیا میں بھی خزین دنیا ہے اور آخرت میں بھی عذاب العلیم ہے تو کہاں جاؤگے اور پھر کہتے ہیں انفوس ہم اللہ اکبر بے سمجھترو بہی تو برا ہے جو بیچ ڈالا انہوں نے اس کے بدلے انفوس ہم اپنی جانوں کو بیچا کس کو تھا اپنے نفسوں کو بیچ دیا نا ان کے یک فرو کہ وہ سب انکار کرتے ہیں بی ماہ ساتھ اس کے جو انزل اللہ اللہ نے نازل کیا اور آگے اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ باغین وجہ کیا ہے انکار کیوں کرتے ہیں باغین زد کی وجہ سے مجھے بتاتے ہو مجھے سب پتا ہے کہ کیا صحیح ہے کیا نہیں ہے چلو چلو تم مجھے نہ زیادہ بتاؤ آپ دیکھیں اگر پارٹی میں بھی بیٹھے ہوتے ہیں آپ کے اراؤن سبانہ تعالیٰ کی بات کرنا شروع جاتے ہو تو کہتے ہیں یا رب بور نہ کرو بس بھی کرو اب تم اس وقت سے یہ بات کر رہی ہو ہوتا ہے نا باغین یہ دیکھیں ہمیں اپنے اندر وہ تلاش کرنا ہے کہ یہ باغی جو ہے نا یہ زد یہ کیا ہے باغی پن کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ انہوں نے کہ وہ سب انکار کرتے ہیں اس کا جو نازل کیا اللہ نے زد کی وجہ سے اند یہ کہ کس بات پر تھی یہ زد کہ ان کے یونزل اللہ کہ وہ نازل کرتا ہے اللہ من فضلہی اپنے فضل سے اللہ من یشا من عبادہی کہ جس پر چاہتا ہے اللہ اوپر من جو یشا وہ چاہتا ہے من عبادہی اپنے بندے پر اب دیکھیں سیم وہی چیز آپ دیکھیں کہ اللہ سبانہ تعالیٰ یہاں پر بتا رہے ہیں کہ جب اللہ تعالیٰ اپنا فضل کرتے ہیں نا کسی پر تو یہ تو اللہ کا فضل ہے وہ جسے چاہتا ہے جس پر فضل کر دے اب دوسرا اگر جلتا ہے تو اسے اس کو ملنے والا کچھ نہیں ہے اللہ سبانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ میں جسے چاہتا ہوں نوازتا ہوں اور جسے چاہتا ہوں اس کو دے کے بھی آسماتا ہوں جسے چاہتا ہوں اس کو لے کے بھی آسماتا ہوں تو یہ بالکل وہی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ کس کی وجہ سے وہ زد کرتے ہیں کہ وہ جو اللہ تعالیٰ نے نازل کیا جس پر وہ چاہتا ہے اپنے بندوں پر اس پر نازل کیا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر فباؤ اور وہ سب لوٹے بے غادہ بن غزب کے ساتھ الا غزب غزب کے ساتھ ولل کافرین عذابن مہین عذابن مہین اور کافروں پر رسوا کر دینے والا عذاب ہے تو وہ کیا ہوا تھا کہ جب ان کو یہ لگتا تھا کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ان کو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر کتاب نازل کی ان کو رسول بنا دیا اب وہ یہ کہتے ہیں کہ دیکھیں اگر ان کا یہ تھا کہ ان کی میں سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے آخری نبی کیوں نہیں آئے تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہتے ہیں کہ اگر تمہیں یہ ہے تو تم تو عیسیٰ علیہ السلام کو نہیں مانتے وہ تو تمہارے میں سے آئے تھے وہ تو عیسیٰ علیہ السلام میں سے آئے تھے تو تم تو ان کو بھی نہیں مانتے اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی ان میں سے آ جاتے تم نے تب بھی نہیں ماننا تھا سمجھائیے زد کی وجہ سے کہ ان کو یہ تھا کہ دیکھیں وہ مدینہ میں مدینہ کے یہود سے بات ہو رہی ہے نا کہ مدینہ میں کیا تھا کہ لوگ ان کو اہل علم سمجھتے تھے ان سے آکے پوچھتے تھے ان کو بڑی ایک عزت کے جگہ تھی ان کو یہ تھا کہ اگر ہم ان کے انڈر آگے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تو لوگ تو ان کے آگے جمع ہوں گے لوگ ان سے آگے پوچھیں گے تو ہماری دوقت ہی ختم ہو جائے گی آج دیکھیں ہم مسلمان کیا کرتے ہیں کس طرح سے ہم نے اپنے آپ کو فرقوں 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 میں باند دیا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا تھے کیا وہ ہنفی تھے کیا وہ شافی تھے کیا وہ مالکی تھے کیا تھے وہ مسلمان تھے نا اور اس وقت کے صحابہ کیا تھے آج ہمیں امت کو پوری امت کو علماء نہیں دیکھیں یہ جتنی آیات ہیں نا یہ عام بندوں سے ہٹ کے یہ علماء کے لئے ہیں کہ فرقوں میں باند دیا ہے عام لوگ تو دیکھیں جنہوں نے قرآن نہیں کھولا ان کو تو پتہ ہی نہیں اب روز اگر آپ ایک سپارہ بھی پڑھ لیتے ہیں آپ کو پتہ ہی نہیں اس کے اندر کے ہیں جب کوئی مسئلہ ہوتا ہے تو وہ علماء کے پاس جاتے ہیں اب دیکھیں ہم نے کیا کیا ہم نے تو اپنی مسجدیں بھی علیہ دا کر لی یہاں پہ رفعہ یدائن کریں گے تو اس مسجد میں نہیں جائیں گے اس میں اس طرح سے ہوگا وہ ان کے نماز کا ٹائم یہ ان کی ازان کا ٹائم یہ اللہ اکبر آپ کبھی پڑے تو صحیح ان علماء کو ان حنفی شعفی امام مالک امام شعفی یہ سارے ایک دستے کے لئے اتنی عزت کرتے تھے وہ یہ کہتے تھے کہ اگر اگر آپ کو ہماری روایت کے آگے اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی حدیث ملتی ہے تو ہماری بات کو دیوار پہ مار دو ہمیں سمجھ ہی نہیں آتی ہے ہمیں پتہ ہی نہیں ہمیں اگر کسی سے آپ پوچھے نا اگر کوئی کہتے ہیں نا ہم حنفی ہیں تو پوچھے کہ پھر حنفی کون ہے یہ کون تھے ان کی لائف سٹائل کیا تھا ان کی ہسٹری کیا تھا کسی کو کچھ نہیں پتا ہوگا یہ علماء نے ہمارے ساتھ بڑی زیادتی کی ہماری مسجد علیدہ ہمارے آپ وہ تو چلے چھوڑے چلے علماء کو بھی ابھی سائٹ پہ اگر کرتے ہیں ہم تو لہور والے ہم تو پنجابی اور اردو سپیکنگ میں ہی فسے ہوئے ہیں دیکھئے جب ایک اللہ سبحانہ وتعالی نے کیا کہا تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ جو آخری خطبہ تھا اس نے کیا کہا تھا کہ اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو اور وہ رسی کون ہے یہ قرآن پاک ہے اس کا ایک سرہ ہمارے ہاتھ میں ہے اور دوسرا سرہ جو وہ اللہ سبحانہ وتعالی کے ہاتھ میں ہے ہم نے سرہ کدھر کے پکڑ لیا ہم نے ان کا پکڑ لیا ہم نے ان کا پکڑ لیا ان کا پکڑ لیا نہ ادھر کے نہیں نہ ادھر کے اور دشمن جب چاہے ہمیں کمزور کر دے ایک لکڑی کو توڑنا بڑا آسان ہوتا ہے ایک پوری جو جتھا ہوتا ہے ایک پورا اس کو توڑنا کتنا آپ کو پتہ ہے وہ توڑنا کتنا مشکل ہوتا ہے لیکن ہمیں یہ بات کی سمجھ ہی نہیں آتی ہے ہم میں میرا میری جماعت میرا گروپ میں اس طرح سے وہ ہم ہم کی بات نہیں کرتے دیکھیں اگر ہم ایک پرچم تلے آ جانا جو کہیں کا بھی مسلمان دنیا کی کسی جگہ کا بھی مسلمان ہے اگر ہم سارے مسلمان صرف دیکھیں یہ چیزیں پہچان کے لیے ٹھیک ہے لہور سے اگر میں ہوں کوئی پوچھے جی آپ کہاں سے لہور یہ کہنا بری بات نہیں ہے لیکن اگر ہم اس کو یہ کہہ دے کہ میں لہوری ہوں اور میں پنجابی ہوں وہ تو اردو سپیکنگ ہے اور یہ باتیں ایسا نہیں ہیں کہ آپ لوگوں نے نہیں سنی ہوگی ہم یہ کہتے ہیں کہ نہیں نہیں میں تو ایسے نہیں کرتی ہوں لیکن کیا ہمارے ساتھ لوگ نہیں کرتے ہمیں ان کا درد نہیں ہے دیکھیں جو قرآن پڑھنے آتے ہیں نا وہ تو جو آتے ہیں اس کا غم نہیں ہے کہ تھوڑے آئے ہیں آپ کو غم ہی ہونا چاہیے کہ جو باہر اتنے لوگ ہیں وہ کب قرآن کی طرف آئیں گے کب اللہ سبحانہ تعالیٰ کا پیغام سمجھیں گے اللہ تعالیٰ نے ہمیں جو مسلمانوں کو ایک ایک نام اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قرآن میں کہا کہ اللہ کو جو پسند ہے وہ مسلمان ہے اور ہم تو اپنے مسلمان ہونے سے شرمندہ ہیں ہم تو چھپتے پھرتے ہیں کہ ہماری ایڈنٹیٹی کوئی ایسا نہ ہو جائے یہ دو گز کا سکاف ہمیں پریشان حال کر دیتا ہے کہ لوگوں کو پتہ چل جائے گا میں مسلمان ہوں آہ آہ یہ نہیں کرنا آپ دیکھئے جو صحابہ جب اسلام لے کے آئے تھے مکہ میں کیا بڑے کوئی اچھے حالات تھے کیا جو مسلمان ہوتا تھا اس کو ہار پہنائے جاتے تھے یا اس کو بڑی شابش دی جاتی تھی اب بلکل یہ دیکھئے کہ آج جیسے ہم امریکہ میں ہیں اور اگر یہاں کی گورنمنٹ یہ کہہ دیتی ہے کہ جو مسلمان ہوگا اس کو مارا جائے گا سڑکوں پہ گسیٹا جائے گا اس کو یہ کیا جائے گا یہ تو بہت بڑی بات ہے اگر ہم اتنی سی ایک نیوز سن لیتے ہیں نا ٹی وی پہ مسلمان نے یہ کیا سب سے پہلے گھر والے ہی ہمیں کہیں گے کہ بچہ ہجاب لے کے بارنا نکلنا کوئی سر پہ مار دے گا یہ ہو جائے گا وہ ہو جائے گا یہ ریالیٹی ہے نا اب مکہ میں کیا ہوتا تھا جب کوئی مسلمان ہوتا تھا اب یاد ہیں بلال کی پوری ہسٹری اب دیکھئے صحابہ کو کس کس طرح سے ٹورچر نہیں کیا جاتا تھا اور وہ ایک اللہ اگر وہ ہمت ہار جاتے ہیں آج اسلام کہاں ہوتا کفو آئی دیا ہم اللہ سبحانہ وتعالی کہہ رہے ہیں ان کو مار پڑ رہی ہے ان کو گسیٹا جا رہا ہے ان کو لہو لہان کیا جا رہا ہے اللہ سبحانہ وتعالی کہہ رہے ہیں کفو آئی دیا ہم اپنے ہاتھ باندے رکھو ہاتھ نہیں اٹھانا کدھر جائیں گے سوچنے کی بات ہے انشاءاللہ ہم آج ہم نے آیت نمبر نائنٹی تک تو کر لیا ہے الحمدللہ اگلے پروگرام میں ہم ہم یہاں سے شروع کریں گے بہت درد ہوتا ہے جب ہم پڑھتے ہیں نا جب ہمیں احساس ہوتا ہے کہ یا رب العالمین ہمیں عمل کرنے والا بنا دے اللہ سبحانہ وتعالی ہمیں قرآن کے ایک ایک لفظ پر عمل کرنے والا بنا دے اور جب یہ جذبہ جاگے گا تو انشاءاللہ ہماری زندگیاں بھی آسان ہو جائیں گی سبحانہ ربی کا رب العزت امی یوسفون والسلام علی المرسلین والحمدللہ رب العالمین